اگر جنریٹر پہ ہو جائے تو اس کی ریزن کیا ہے اور اس کی سیٹنگ ریلے اگر ہے تو اس کی سیٹنگ کیا ہے اور کیا نقصان ہے تو دیکھیں اور وولٹیج جو ہے وہ ٹین پرسنٹ تک تو اللہ ہو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں آخری والے پارٹ پہ پہلے آ گیا کہ ٹین پرسنٹ شیٹنگ اگر سیادہ وولٹیج ہائی ہو جنریٹر کا اپنا تو اس وقت جنریٹر کے اندر کوئی الارم آ جائے یا ٹیپنگ ہو اگر اسے زیادہ ہو جائے تو وہ ہم ایک آپ کو ایک پور پوائنٹ پہ ایک ڈیٹیلڈ میرا لیکچر ملے گا جس میں کہ میں نے یہ کلاس آف ٹپنگ آپ جنریٹر سارے بیان کی ہیں کلاس اے بی سی جو ہیں وہ تین کلاسز ہوتے ہیں وہ آپ کو پوری مجھے لیکچر الگ ملے گا اب اور وولٹیج کا ریزن کیا ہے اور وولٹیج کا ریزن یہ ہے دیکھیں کہ پھر وہی مال آپریشن جیسے انڈر وولٹیج ہے اسی طرح مال آپریشن ہندہ ایکسائٹیشن سسٹم اس کی ویسے ایکسائٹیشن میگنیٹک فلک زیادہ بن رہا ہے زیادہ وولٹیج بن رہا ہے اور اگر اے وی آر میں کوئی گڑھ پڑ ہو گئی تو اے وی آر جو ہے وہ کانٹول کرتا ہے ایکسائٹیشن کو کہ وولٹیج کوencing کرتا رہتا ہے سسٹم میں اور اس کے بعد جو ہے وہ measure کرنے کے بعد وہ آپ کو بتاتا ہے کہ وولٹیج کم ہے تو زیادہ کر دے اگر اس کے اندر کوئی ڈیفیکٹ ہو جائے تو وہ بھی آپ کا اور وولٹیج کر دے گا و سسٹم سے اور وولٹ جہاں ہوتا ہے زیادہ جینیٹر ریی executed power سے لینا شروع کردے گا وہاتج والٹ جہاں نہیں ہے تو یہاں ہے پاور فیکٹر لے جائے گا، اگر اس کا active power کم ہو جائے گا اور یہ نقصã دے جس طرح under voltage نقصان دے تdirecies ٹرپنگ میں نہیں İs کو نینک بھی لے سکتا ہے خطرناک قسم کا جو کہ سٹیٹر فارڈ ہے ڈیفرینشل ریلے آف دی جنریٹر ہے اس طرح کی چیزیں ہیں وہ بڑی خطرناک ہیں جو کہ جنریٹر زیادہ ڈائریک ڈیمج ہو جاتا ہے یہ جو ایکسائیٹیشن سسٹم کے اندر ایررز کی وجہ سے چیزیں ہیں اس کو اگر اوور وولٹیج ہے تو اوور وولٹیج سے کنٹول کر لیں ریلے سے اور اگر انڈر وولٹیج ہے تو انڈر وولٹیج سے کر لیتے ہیں تو یہ میں نے دو تین چار منٹ کی یہ ویڈیو لیکچرز ہیں لیکن یہ اصل میں میرا جو بنانے کا مقصد وہی ہے کہ آپ کو جواب مل جائے کسی سوال کا لیکن فل کنسٹرٹ کے ساتھ کہ بھئی کیا ریزن ہے اور اس کو کیا ہونا چاہیے کیا ریلے شیٹنگ ہونے چاہیے سب چیز میں نے اس میں بتا دی آپ کو بہت بہت شکریہ